تو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ دو سٹیپس کو کمپلیٹ کر لیا تھا جس کے اندر ہم نے سیٹ اپ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی سیکھ لیا تھا اور ڈارٹ کے اندر جو ہمیں فنڈامنٹلز ملتے ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھے تو ابھی ہم سیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہمیں ڈیٹا ٹائپس ملتی ہیں تو میں یہاں پہ ایک فائل کو کریٹ کر لیتا ہوں ڈیٹا ٹائپس ڈاٹ ڈارٹ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر سیکھا تھا کہ ہم ایک مین فنکشن کو کریٹ کرتے ہیں وائٹ اور اس کا نام مین کیونکہ اس سے ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو ابھی ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ڈیٹا ٹائپس میں کون کون سی ملتی ہیں تو ڈارٹ کے اندر ہمیں دو طرح کی ڈیٹا ٹائپس ملتی ہیں میں ان کا نام لکھتے ہوں ایک تو ہے سٹیٹک اور دوسری ہے ڈائنیمک تو سٹیٹک اور ڈائنیمک میں کیا فرق ہے ابھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو سٹیٹک کے اندر ہمیں کون کون سی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ملتی ہے تو سٹیٹک کے اندر سب سے پہلی جو ڈیٹا ٹائپ ہم سیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے انٹ تو یہ انٹ کیا چیز ہے یہ ایک انٹیجر نمبر کو سٹور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو فار اگزمپل اگر آپ نے کوئی نمبر ہے آپ سمجھ لیں فیفٹی یا ہنڈرڈ یا مائنس ہنڈرڈ اس طرح سے کوئی بھی نمبر آپ نے اگر سٹور کروانا ہے یوزر سے یا خود سٹور کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا اس ڈیٹا ٹائپ سے ہم ایک ویریابل کو کریٹ کریں گے فار اگزمپل نمبر تو یہ کیا کرے گا اس نمبر نام سے ایک انٹ ٹائپ کا ویریابل کریٹ کر کے ہماری ریم کے اندر سٹور کروا دے گا تو اس کے اندر جو بھی ہم نے ویلیو کو پاس کیا یا سٹور کروایا ہے وہ اس ریم کے اندر سٹور ہو جائے گی تو جب بھی اس کو ہم نے یوز کرنا ہے یہ ریم کے اندر سے وہ ویریابل گیٹ ہوگا اور یوزر کو شو ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نمبر کو سٹور کروانے کے لیے اس انٹ ٹائپ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم فار اگزمپل ففٹی ایڈ کروا دیتے ہیں تو اس جے ڈاٹ ایکول مطلب یہ نمبر جو ہے یہ ففٹی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی پوائنٹ ویلیو کے اندر نمبر کو سیو کروانا ہے تو وہ آپ اس انٹ کے اندر نہیں کر سکتے پار اگزمپل ففٹی پوائنٹ زیرو کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایرر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ویلیو آف ٹائپ ڈبل کیناٹ بی آسائن ٹوہ ویریبل آف ٹائپ انٹ تو انٹ کے اندر ہم سیمپل جو نمبرز ہیں ان کو سٹور کروا سکتے ہیں بے چک وہ مائنس کے اندر ہیں یا وہ پلس کے اندر ہیں ہم صرف نمبر کو سٹور کروا سکتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی ڈیسیمل ویلیو یا پوائنٹ ویلیو کو سٹور کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈبل ٹائپ سے ویریبل کو کریٹ کرنا پڑے گا تو یہ ڈبل بھی ہمیں ایک ڈیٹا ٹائپ ملتی ہے اس کے اندر ہم سٹور کروا سکتے ہیں پوائنٹ نمبر اور اس کے اندر ہم کوئی بھی point value کو store کروا سکتے ہیں تو 50.0 اگر میں کروں تو یہ اس کے اندر ہم save کروا سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو صرف 100 بھی رکھیں گے تو اس کے ساتھ جب آپ اس کو print کروائیں گے جو ہم نے پیشلی ویڈیو کے اندر print کو دیکھا تھا تو اگر میں یہاں پہ print کرواؤں اس کو point number کو save کر رہے ہیں اب میں اس کو run کرتا ہوں تو .run اور یہاں پہ میں data types تو یہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ automatically point zero آ چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو double کے اندر store کروایا تھا تو اس طرح سے کوئی بھی point value ہے اس کو آپ double کے اندر store کرواتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں static کے اندر ہمیں مل جاتا ہے string تو یہ string کیا چیز ہے اس کے اندر ہم characters کو store کرواتے ہیں list of characters تو اگر آپ c++ آپ نے پڑھی ہے یا آپ نے اس کو کوئی دیکھا ہوا ہے program تو اس کے اندر character type سے ہمیں ملتا ہے چار اس کو ہم کہتے تھے تو اس کے اندر جو بھی variable ہوتا تھا اس کے اندر صرف ایک character store ہو سکتا تھا تو یہ string ہے تو اس کے اندر ہم list of characters کو store کروا سکتے ہیں تو اس کا میں نام رکھتے تھا ہوں name اور اس کے اندر ہم اس طرح سے string quotation marks اور اس کے اندر ہم baba devs کو کر دیتے ہیں صحیح ہے اس کو اگر میں یہاں پہ print کروا ہوں name تو اس کو یہاں پہ run کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ baba devs جو ہے وہ print ہو گیا آ چکا ہے اس کے بعد ہمیں static کے اندر ایک boolean value جو ہے وہ بھی ملتی ہے boolean type سے ہم ایک variable کو create کرتے ہیں جس کا نام ہوگا چلو boolean ہی کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم true یا false کے حساب سے values کو store کرواتے ہیں تو یہ زیادہ تار flag کے طور پر use ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا program create کیا جس پہ آپ نے کوئی flag لگانا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے مطلب اس طرح سے کچھ بھی تو اس کے اندر ہم true یا false کے اندر values کو store کرواتے ہیں تو اگر ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ int کی اندر ہم صرف number کو store پر پاس سکتے ہیں تو اگر اس کے اندر میں string کو pass کرنا چاہوں string مطلب اس کو ہم اس طرح سے quotation mark add کر دیں گے تو یہ string بن جائے گا تو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں string cannot be assigned to a type of int تو مطلب ہم اس کے اندر صرف number یا add کر سکتے ہیں string add نہیں کر سکتے صحیح ہے تو ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے dynamic کی طرف یہ static کی اندر ہمیں یہ 4 مل جاتی ہیں تو dynamic کی اندر ہمیں کیا ملتا ہے ایک war type سے ہم variable کو create کر سکتے ہیں اس war کا نام بھی variable یہ ہے تو اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں name تو اب اس dynamic کا فائدہ کیا ہے کہ اس کا جو بھی variable ہوگا اس کو میں جو بھی type assign کروں گا جو بھی value اس کو میں assign کروں گا یہ اسی type سے بن جائے گا for example اگر میں اس کو 50 کر دوں تو اس سے کیا ہوگا وہ کہتے ہیں already name ہے تو اس کو میں name to کر دیتا ہوں سیئے تو اس کا یہ میں نے نام رکھ دیا اور اس کو میں نے 50 کر دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو name to ہے یہ ہمارا int type سے بن چکا ہے تو اگر میں یہاں پہ name to کو کوئی اور value assign کرنا چاہوں for example میں اس کو string pass کرتا ہوں تو hello تو وہ کہتے ہیں کہ string cannot be assign to a type of int کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کو int pass کیا تھا تو اگر میں اس کو int کی جگہ یہاں پہ کوئی boolean value pass کر دیتا ہوں تو true کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تو ابھی یہ کیا ہوگا یہ boolean بن چکا ہے تو اگر میں یہاں پہ اس کو name to کی جگہ کوئی integer pass کر دوں تب وہ کہتا ہے کہ int cannot be assign to a type of boolean تو مطلب جو بھی ویریابل ہم ویریابل ٹائپ سے جو بھی ویریابل کو create کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم نے ایک دفعہ اس کو value assign کر دی وہ ویریابل اسی ٹائپ سے بن جاتا ہے وہ بعد میں change نہیں ہوتا تو یہ ویریابل ہو جاتا ہے ہمیں یہ بار پار اپنی جو ہمیں specifically اپنی جو ٹائپ ہے وہ ساتھ پاس نہیں کرنے پڑتی ہے ہم صرف وار اور اس کے بعد جو بھی ویلیو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اس value کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد ہمیں dynamic کے اندر ایک data type ملتی ہے جس کا نام ہے dynamic اب یہ data type کیا کرتی ہے اس کے اندر آپ نے جو بھی ویریابل کو رکھا ہے for example میں اس کو نام رکھ دیتا ہوں یا یہ نام رکھنا بڑا مشکل تو hello اس کو کر دیتے ہیں صحیح ہے تو اس کے اندر میں string کو pass کر دیتا ہوں hello میں نے کر دیا صحیح اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو print کرواتا ہوں تو hello کو میں نے print کروایا یہاں پہ اس کو run کروائیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ hello جو ہے وہ return ہو رہا ہے ہمیں print ہو رہا ہے تو اب یہ dynamic کیا کرتا ہے کہ اگر میں ابھی جیسے میں نے آپ پہلے آپ کو یہ کر کے دکھایا تھا کہ name to اگر ہم کسی اور type کے اندر لکھنا چاہیں تو وہ error دیتا ہے جو بھی ہم نے ایک تفہہ اس کو value assign کر دی ہے اسی type سے بن جاتا ہے تو یہ dynamic کیا کرتا ہے اس کو پہلے میں نے string بنایا اب میں اگر اس کو integer بنا دوں تو یہ integer بھی بن جائے گا تو اس کو میں یہاں پہ دوبارہ print کروا دیتا ہوں اگر اس کے بعد اس کو میں چاہوں تو میں hello کو میں یہاں پہ true بھی کروا سکتا ہوں تو اس کو دوبارہ سے print کروا دوں گا تو مطلب یہ کیا چیز ہے کہ یہ dynamic کیا کرتا ہے یہ ہر دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ اس کو value assign کرو گا یہ اپنے آپ کو اس type کی according کو change کرتا رہے گا تو میں یہاں پہ اس کو run کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں پہلے hello ہو رہا ہے وہی یہی variable پہلے hello return کر رہا ہے اس کے بعد یہ 50 کو return کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ true کو بھی return کر رہا ہے تو یہ dynamic data type ہے یہ ہم پروگرامنگ کے اندر زیادہ تر use نہیں کرتا یہ recommended بھی نہیں ہے لیکن یہ کافی کام آ سکتی ہے تو ہم اس کو بھی اس طرح سے use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ recommended اس لئے نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ دیکھیں اس کو جو value assign ہوتی ہے یہ اس type سے بن جاتا ہے مطلب variable ایک ہی ہے لیکن الگ الگ type سے یہ ہر دفعہ جتنی بھی value اس کو ملتی جائے گی اس طرح سے بنتا جائے گا تو اگر کوئی error آ جاتا ہے تو ہمیں اگر debug کرنا پڑ جائے تو ہمیں تو سمجھے نہیں آئے گی کہ یہ کس type سے تھا تو اس لئے ہم اس کو زیادہ use نہیں کرتے ہم یا تو variable کو use کر لیتے ہیں تو یا ہم ان types کو use کر لیتے ہیں تو یہ ہماری data types تھی اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے final تو کوئی اس کا نام رکھ دیتے ہیں pen تو اس کے اندر جو بھی ہم اس کو value sign کر دیں گے hello تو اگر میں یہاں پہ final جو final type سے ہم نے variable کو create کیا تھا تو اگر میں یہاں پہ pen is equal to string type سے کچھ اور یہاں پہ add کر دوں تو pen نہیں کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں the final variable pen can only be set once جو بھی ہم نے ایک دفعہ اس کو value دے دیا ہے اس نے صرف وہی رکھنی ہے یہ بعد میں change نہیں ہو سکتا آپ جو مرضی کر لے کیونکہ یہ final ہے کہ بس یہی final ہے اور کچھ بھی نہیں تو اگر ہم اس final کو remove کر کے یہاں پہ constant کر دیں اس کے بعد میں pen کو hello سے pen کر دوں تب بھی آپ دیکھیں constant variable cannot be assigned value تو یہ constant کیا کرتا ہے کہ اس کو صرف ایک دفعہ جب ہم نے اس کو create کیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس کو value دیئی ہے یہ صرف وہی value رکھے گا یہ بعد میں اگر آپ اس کو کوئی value پروائیڈ کرنا چاہو گے تب بھی اس کو نہیں ملے گی تو یہ ہی تھا ہمارا constant تو data types کے اندر بس یہ ہی تھا امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آ چکی ہوگی تو next video کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے user سے input لے سکتے ہیں اور user کو output شو کروا سکتے ہیں تو ملتے آپ next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ